ہلو گائز کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم آئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور اس میں ایک شخصیت ہیں کافی مشہور اور ان کو کس نام سے پکارا جاتا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ان کے کیا کیا کام تھے اور اس کو پڑھنے میں یعنی اس ویڈیو میں جو بھی پڑھنے میں آئے گا مشکل الفاظ اس کے میننگ بتائیں گے یا اگر میں بتانا بھول جاؤں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں کبھی بھی کسی بھی ویڈیو میں اردو بھی زیاہ کے کسی بھی ویڈیو میں آپ کو کوئی بھی چیز سانجھ بنائے بلکل کمنٹ کیجئے آپ کو بتایا جائے گا چاہے وہ کمنٹ آپ پانچ بار کریں چاہے دو بار کریں پانچ بار کریں گے پانچ بار جواب دیا جائے گا پرشاندت ہوئے اور ان کی طرح ہمیں یہ ہمارا کام ٹھیک ہے مولوی عبدالحق اٹھارہ سو ستر میں یہ پیدا ہوئے انیس سو ایک سٹھ میں یہ دنیا سے چلے گئے تو چلیے شروع کرتے ہیں ان کو پڑھنا ان کے بارے میں رائس بابا اردو مولوی عبدالحق یعنی مولوی عبدالحق کو بابا اردو کہتے ہیں بابا اردو مولوی عبدالحق اردو زبان کے ان شہدائیوں میں سے تھے یعنی ان اردو کے چاہنے والوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس زبان کی خدمت میں صرف کر دی صرف یہاں پہ مطلب ہے خرچ یا پوری زندگی لگا دی وہ قضبہ ہاپڑ میں پیدا ہوئے جو کہ یو پی میں ہے بچپن ہی سے پڑھنے کا بہت شوق تھا اٹھارہ سو چورانوے میں ایم اے کیا ایم اے او یعنی کہ محمدن انگلیو اورنٹل کالیج جو کہ اس کا اس وقت نام ہے موسلم انگلیش میں ہوتا ہے موسلم اپنی لیمگنج میں ہوتا ہے ایم اے اے بی اے یعنی کہ بیچل آف آرٹس کا امتحان پاس کرنے کے بعد پنجاب اور ہیدر آباد میں مختلف عہدوں پر فائز رہے یعنی کہ فائز کا مطلب ہے پوسٹنگ رہی یا وہاں پہ وہ قائم رہے اس عہدے پر رہے ٹھیک ہے اسمانیہ کالیج اور انگاباد میں بطور پرنسپل کام کیا یعنی کہ پرنسپل کے طور پہ رہے اسمانیہ انیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر کہاں پہ اسمانیہ انیورسٹی جو اس وقت ہے ہے نا ہیدر آباد میں یہ ظاہر ہے اس وقت بھی تھی اس وقت بھی ظاہر ہے میں شعبہ اردو یعنی اردو دپارٹمنٹ شعبہ بولتے ہیں دپارٹمنٹ کہ صدر یعنی پریزیڈنڈ اور پروفیسر رہے ٹھیک ہے انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری مقرر ہوئے یعنی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوسائٹی کہہ لیجئے یا کوئی ارگنیزیشن کہہ لیجئے جس کا نام ہے انجمن ترقی اردو کہ وہ سیکریٹری مقرر ہوئے یعنی رہے یا بنے اور زندگی بھر اس ادارے کی یعنی ادارہ بولتے ہیں انسٹیوشن ہے نا کی ترقی اور کامیابی کے لیے جیجان سے کوشش کرتے رہے ٹھیک تو بابا اردو ان کو بولا جاتا ہے مولوی عبدالحق کو بہت فیمس رہے ہیں یہ انجمن کی جانب سے یعنی جو انسٹیوشن تھا ادارہ تھا جانب سے مولوی عبدالحق کو ادارت میں ٹھیک ہے ایک سہماہی عدبی رسالہ اردو جاری ہوا ٹھیک ہے نا یعنی اس انجمن کی جانب سے اور عبدالحق مولوی عبدالحق کی ادارت میں یعنی ایک طرح سے ان کی دیکھ ریکھ میں اور ان کے ایڈیٹرشپ میں جو بھی ان کے انڈر میں تھا ایک رسالہ یعنی میکزین شروع ہوا جس کا خود نام تھا اردو جاری ہوا جس نے تحقیق کی یعنی ریسرچ علمی یعنی کہ ایڈیوکیشنل اور عدبی یعنی کہ لیٹرری میدان میں نمائیہ کامیابی حاصل کی نمائیہ بولتے ہیں سیلینٹ یعنی خاص حیدرباد یونیورسٹی نے لیل ڈی اور الیگر یونیورسٹی نے ڈی لٹ کی احزازی یعنی کہ ایک طرح سے احزازی بولتے ہیں ایک طرح سے آوارڈ کے طور پر یا عزت کے طور پر جیسے کہ پدہ موشن ملتا تھا اسے طریقے سے یہ بھی ایک ہوتا ہے ڈی لٹ حیدرباد یونیورسٹی نے لیڈ اور الیگر مسلم یونیورسٹی نے ڈی لٹ کی احزازی ڈگری دے کر مولوی عبدالحق کی مجموعی خدمات کا اعتراف کیا مجموعی بولتے ہیں یعنی جو بھی کام سب ملا کر جو بھی مولوی عبدالحق نے کام کیے اردو کو لے کر یا اردو کے خدمت میں یا اردو زبان کے فروغ میں ہے نا اس کو بڑھاوے کے لیے تو ان کو یہ سب ڈگری دی گئیں انیورسٹی طرف سے ان کے خدمت کو مانتے ہوئے ان کے کام کو مانتے ہوئے آزادی کے بعد وہ پاکستان چلے گئے اور کراچی میں ان کا انتقال ہوا ٹھیک تو یہ ہے ان کی زندگی کے آخری لمحہ یہ کہا تھے آخری ٹائم ٹھیک اس کے بعد مولوی عبدالحق ایک محقق یعنی کی ریسرچر سوان نگار یعنی جو بائیوگرافی لکھتے ہیں زبان دا یعنی جو جن کو اچھی زبان آتی ہے لغت نویس یعنی جو ڈکشنری لکھتے ہیں ماہر قوائد جانے جو گرامر جن کو گرامر میں ماہر ہوتے ہیں اور صاحب ترج انشاء پرداز تھے یعنی انشاء وغیرہ بہت اچھے سے لکھتے تھے یہ سب چیزیں اور قوائد کے یہ ماہر تھے ٹھیک ہے ان کی تحریروں تحریر بولتے لکھاوٹ ان کی تحریروں پر حالی کا سب سے زیادہ اثر ہے یعنی حالی جو تھے ٹھیک ہے بولچال کی سادہ زبان میں پرخلوس جذبات کا بیلاغ اظہار کرتے ہیں یعنی جو عام بولچال ہوتی ہے اس میں بہت سمپل لینگویج کا یوز کرتے تھے اور خوصورتی کے ساتھ پاکیزگی ساتھ کہہ لیجئے جذبات کا بیلاغ اظہار کرتے ہیں یعنی امانداری سے کھرے پن سے ہے نا ہر بات خوب سوچ سمجھ کر لکھتے ہیں عبارت یعنی جو لکھوی یہ بھی ایک طرح سے عبارت ہے لکھوی چیز جو ہوتی ہے اسے عبارت بولتے عبارت میں علیہ نہیں یعنی کہ کوئی کنفیزن نہیں مشکل زمان لکھنے والوں کو وہ اردو کا دشمن کہتے تھے یعنی جو اردو میں ٹھوڑا ٹف لینگویج یوز کرتے تھے تو وہ غلط سمجھ دیتے تھے اور آسان زمان لکھنے پر زور دیتے تھے یعنی ایسی زمان بولو اردو والی جو سب کے سمجھ مہا جائے ٹھیک اردو عدب میں قدیم کتابوں کی تدوین تدوین کا مطلب میں آپ کو بتانا شاہوں گا ایڈیٹنگ جمع کرنا یا کتابوں کا ظاہر جمع کرتے ہیں لکھتے ہیں کچھ ٹاپک جہاں سے کچھ جمع کرتے تدوین بولتے اس کو ایڈیٹنگ ترتیب 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 بہنی کے ایک بعد ایک سلسلے وار ہے نا اور طریقے سے مینیز کرنا چیزوں کو ٹھیک اور اشارت یعنی پبلک پبلک کیشن ٹھیک ہے یعنی کہ چھپوانا ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے ٹھیک ہے ان صوری ان بارے میں یہ جو بھی چیز ہوتی اس مقدمات بولتے ہیں ٹھیک ہے کیا بولتے ہیں مقدم ایک مقدم مقدم ایک مقدم 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 ہے یعنی دیاب چاہ یا آگ جو تمہید یا سٹارٹنگ میں جو لکھتے ہیں مقدم 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 اردو ادب کا قیمت جانتے ہیں آپ سرمایہ یعنی ایس 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 دولت کہہ سکتے ہیں انگریزی اردو بلغت بلتے ڈیشنری کو یعنی اردو اردو ڈیشنری اور اردو زوان کے قواعد مطلب گریمبر کا بنیادی کام بھی مولوی عبدالحق کی کوشش کا نتیجہ ہے بہت بڑا ہاتھ رہا انگریز ڈیشنری ہوتی لوگت بولتے سے تو آئیس چلیے پھر آج اتنا ہی اس ویڈیو میں نیکس ٹائم ہم آئیں گے انہوں نے جو لکھا ہے اور کیا لکھا ہے میں آپ کو بتانا پسند کروں گا مخلوط زبان زبان تو بولتے ہیں بھاشا کو ہندی میں اور مخلوط بولتے ملا جو لگ ٹھیک ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے اوپر ہم نیکس ٹائم ویڈیو لائیں گے اور اس سے پہلے ہمیں جو ویڈیو بنائی تھی میں آپ کو بتانا پسند کروں گا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور عورتوں ہو سکتا میں صاف نہ دیکھ رہا ہو لیکن سمجھ جائیے آپ ٹھیک نا کوئی اپ ڈالی ہے کلاس سب ڈالی اس کے بعد لگ اردو بھی زیاد تو سکتا